جنت کا بیان شراب اور خوریں قرآن میں یہ پنشن کیا گیا ہے سورة الصافات اللہ عباد اللہ مخلصین مگر اللہ تعالیٰ کے خالص جو بندے ہیں اب ان کے لئے اللہ تعالیٰ کیا ان کے لئے ریوارڈ ہے اولائی کا لہم رزقم معلوم انہی کے لئے مقرر روزی ہے اور کیا ہے وہ فواقی ہو فواقی ہو وہم مقررمون ہر طرح کے میوے اور وہ باعزد و اکرام ہوں گے مطلب آنرڈ ہے اور ہر طرح کے فروڈ سے فی جنات نعیم نعیمتوں والی جنتوں میں ہوں گے علا سروری متقابلی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے ہم کتنے ریکلائنرز دیکھتے ہیں چوس کرتے ہیں وہ اس سے کچھ کمپاریزن اچھی نعیمت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو بات کرنا جیسا ہم فیس ٹائم کرتے کیوں خالی آوڈیو جب بات کرتے انف نہ رہا تھا دیکھ کے بات کرنے کی بات لگ رہا تھا بیسی ہی متقابلین آمنے سامنے سروری اچھا آرام سے تکھیے لگا کے بیٹھیں گے جاری شراب کے جام کہ ان پر دور چل رہے ہوں گے شراب اتنی اچھی لذت والی رہیں گے جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی یہ جو شراب یہاں پر فربیڈن ہے دنیا میں لیکن آخرت میں جنت میں یہ ریوارڈ مل رہا اور آن ٹاپ آف دیٹ لا فیہ غولم ولاہم انہا ینزفون اور نہ اس سے سردرد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے تو اب یہ کیا ہے دنیا میں جب شراب پیتے آوٹ آف کنٹرول ہوتے ایسے چیزیں کرتے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہتا لیکن وہاں پر ایسا نہیں رہے گا اور وَإِنْدَهُمْ قَاثِرَاتُ تَرْفِئِينَ اور ان کے پاس نیچے نظرین بڑی بڑی آنکھوں والے خور ہوں گی اب نیچے نظرین بڑے آنکھیں اس دنیا میں بھی بڑے آنکھوں والے ان کی بہت value رہی تھی خوبصورت آنکھیں تو یہ خور جو ہے ان کے خوبصورت آنکھیں ہوں گے وَكَأَنَّ حُنَّ بَيْدَوْمْ مَقْنُونَ ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ابھی انڈوں کو دیکھئے اچھے بڑے بڑے white کیسر تھے وہ ایسے white color کے ہوں گے تو جنت کی ایک دوسرے کے طرف رکھ کر پوچھیں گے کہ اس میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرے ایک ساتھی تھا اب یہاں پر جنت کا description ہو رہا اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہی کہ کیا ہوا جو مجھے کہا کرتا تھا کہ تو خیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے تو اب وہ ساتھی پوچھتا تھا کہ تم کیا یقین کرنے والا ہے کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھوں تو وہ جو انسان ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ let's find out کیا ہوا اس کا جھانکتے ہی اسے جہانم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو اب یہ کیا ہے پریشان ہو گئے کہ how come he is in جہانم کہے گا واللہ خریب تھا کہ تم مجھے بھی برباد کر دیتا مطلب کچھ لوگ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ایسا لیکن actually they are going to دوزخ تو ہماری جو کمپنی ہے اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے کیونکہ اگر میرا رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں انٹر ہو جاتا تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ thankful ہوتا اور دوسری صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بے شک نیک لوگوں کو جام پلائیں گے جس کی عام میں زیش کافور کی ہوگی مطلب جو مکس کیا جائے گا کافور کی کیونکہ یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے جو ابرار ہے نیکوکار لوگوں کے لیے جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پیئیں گے اس کے نہرے نکال لی جائیں گی جدھر چاہے مطلب ایسا نہیں ہے ایک ہی جگہ مطلب آپ جہاں چاہے اس کے نہرے نکال لیں گے اور یہ ریوارڈ صرف اور صرف وہ لوگوں کو ہے جو کچھ کام کر کے جائیں گے تو ان کو یہ ریوارڈ میں کیا مل رہا جنت مل رہا جزاک اللہ نہیں ہے ہمارش بھیک موسیقی